پاکستان اسلام علیکم جی پاکستان کا پہلا بزنس ریالٹی شو پاکستان کی کل عبادی تقریباً 22 کروڑ ہے اس میں سے تین کروڑ نوجوان وہ ہے جو بیس سے تیس سال کی ایج بریکٹ میں فال کرتا ہے امیجن کریں کہ اگر ان میں سے ایک پرسنٹ بھی یہ ڈیسائیڈ کر لے جو کہ تین لاکھ بنتے ہیں ایک پرسنٹ وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ جی میں نے انٹرپنور بننا ہے میں نے اپنا کام کرنا ہے میں نے اپنا آئیڈیا کروڑوں کا بنانا ہے اور اس کو میں نے اسٹیبلش کر کے ایک بہت کامیاب بزنسمن بننا ہے اس سے قریب قریب تیس کھرب روپے سے ہماری ایکانومی میں امپیکٹ ہوتا ہے اتنا بڑا امپیکٹ ہے سٹارٹ اپس کا اور انٹرپنورز کا ہمارا آج کا شو آئیڈیا کروڑوں کا انہی سٹارٹ اپس اور انہی انٹرپنورز کو سیلیبریٹ کرتا ہے آئیے ملتے ہیں آج کے ہمارے انویسٹرز سے علی عزیز جو شاپستان کے سی ایو ہیں نایم آئیے 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 پہلی پچھ ہے جو ایک ایسی سٹارٹپ ہے جو ایڈ ٹیک کی سپیس میں کام کری ہے ایڈوکیشن اور ٹیکنالوجی کی سپیس پر یہ ایک خان اکیڈمی ٹائپ موڈل ہے لیکن ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں پہلے ان کی کہانی دیکھتے ہیں اور بعد میں پھر فاؤنڈر سے ملتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تعلیم حاصل کرنا بلا شبہ ہر انسان کا ایک اہم فریضہ ہے اور اسے پورا کرنے میں اگر آسانیاں پیدا ہو جائیں تو اور کیا چاہیے؟ ایسی ہی ایک مثال ہے شاروخ سواتی اور امار علی کی جنہوں نے اسی سلسلے میں ایک ایسی ویب سائٹ بنائی جس سے بڑھائی لکھائی میں آسانیاں پیدا ہوں گی ہمارا یہ مقصد تھا نیئر پیر کو لے کر کہ ہم بھی تعلیم کو آن لائن لے کر آئیں اور اتنے سموتھلی اسے انٹیگریٹ کریں اسے پیرنٹس تک پہنچائیں کہ والدین گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کی ایجوکیشنل پروگریس اور ان کی کوالیٹی آف ایجوکیشن کو بیٹھ کے جاج کر سکیں نیئر پیر نامی اس ویب سائٹ پر انتہائی کم قیمت میں آپ کے لیے یونیورسٹی اور پروفیشنل کورسز دونوں ہی موجود ہیں اور یہی نہیں یہ کورسز آپ اپنی سہولت اور فراغت کے مطابق کبھی بھی کہیں بھی اپنے لیپ ٹاپ موبائل یا کسی بھی ڈیوائس پر پڑھ سکتے ہیں میں خود ایک نون ٹیکنیکل بندہ ہوں مجھے ویب سائٹ یا ٹکنالوجی کا بہت زیادہ علم نہیں ہے لیکن مجھے ایک ایسی ٹیم چاہیے جو میری ٹکنالوجی کو سٹرانگ بنائے اور آگے لے کر چلے تاکہ ہم جلد از جلد پاکستان کے جتنے بھی ایجوکیشنل پروگلم ہیں سپیشلی میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ انجنیرنگ انٹری ٹیسٹ اے او لیول کے کورسز اور دیگر کورسز ہم جل سے جل دانچ کریں مگر ابھی اس کی مزید بہتری کے لیے سرمایہ درکار ہے آئیں شاروخ سے ملتے ہیں شاروخ you're clearly better looking than شاروخ خان thank you sir I hope he's not watching the show آئیے your platform investors start سر میں یہاں پہ جو آج آئیڈیا پریزنٹ کرنے والا ہوں وہ کوئی ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے یہ وہ پرابلم ہے جو ہم روز اپنی زنگی میں ہر دن دیکھتے ہیں کس طرح میں خود مانسرہ سے بلانگ کرتا ہوں اور ایجوکیشن ہمارے لیے ہمیشہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کیوں اس جدید دور میں بھی ایجوکیشن میں تین بہت بڑی پرابلم ہیں جو ہم روز دیکھ سکتے ہیں پہلی ایجوکیشن کو ہم نے بہت انیسیسیبل بنا دی ہے دوسری ایجوکیشن تعلیم بہت مہنگی ہوگی ہے it's really expensive اور تیسری پیرنٹس جو اس پورے پروسس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں فائننچلی وہ اس پورے پروسس سے ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اب اس جدید دور کی بات کرتے ہیں آج کل ہم اپنی ٹیکسیز اپنے موبائل سے ایک ایپ سے ایک بٹن پر منگوا رہے ہیں ہم اپنا کھانا فوڈ آرڈر کرتے ہیں ایک بٹن پر ایک لکھتے ہیں لیکن ایجوکیشن کے لیے ہمیں پھر بھی سینکڑوں میل ٹریول کرنا پڑتے ہیں دوسرے شہروں میں جانا پڑتے ہیں اور تعلیم دینی پڑتی ہیں اب پیرنٹس ان انسٹیٹویشن میں جب بچوں کو بھیجتے ہیں پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں پھر وہ اکیڈنیز بھیجتے ہیں انہیں اب اس جدید دور میں جہاں پہ ہر چیز ٹکنالوجی بھیجا رہی ہے نیئر پیر کیا کرنا چاہ رہا ہے ان پرابلمز کو سال کرنا چاہ رہا ہے لیکن اب اس ٹیج تک جب ہم پہنچ گئے ہیں ابھی ہمیں ایک فائننچل بوسٹ چاہیے ہمیں وہ پیسہ چاہیے ہمیں وہ انویسمنٹ چاہیے ہمیں وہ منٹر چاہیے جو ہمیں یہاں سے آگے لے کر چلیں جس کے لیے آج میں اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوں what's to ask so i would say ڈیڑھ کروڑ for 10% of my company ڈیڑھ کروڑ ڈیڑھ کروڑ for only 10% یہ کیا بنتی کمپنی کی مالیت یہ تو بہت زیادہ بنتی سر میں بہت بڑا ایڈیا لے کر آئے ہوں میں پاکستان کا وہ مسئلہ سال کروانا چاہ رہا ہوں وہ ایشو جو ہماری پوری فیچر جنریشن کو چینز کرے گا آپ کی کمپنی آپ کے حساب سے پندرہ کروڑ پہ آلیت کی بنتی ہے ہمائیو نائیم علی میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈیڑھ کروڑ کرنا کیا چاہتے ہیں سر دیکھیں میں وہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں جو سٹیج کا ہر سٹارٹ اپ کرنا چاہ رہا ہے جس طرح میں نے کلیم کیا کہ ہمارے پاس چھ ہزار بچے اسے میں ساٹھ ہزار پر کس طرح لے کر جاؤں گا سب سے پہلے میری ویب سائٹ وہ ویب سائٹ وہ ٹکنالوجی میری ایسی ہو پاکستان میں کور مسئلہ ہے یہاں پہ پیرسی کو ہم وہ چوری نہیں سمجھتے آن لائن کونٹنٹ کو موویز کو ویڈیوز کو شیئر کرنا ہم چوری نہیں سمجھتے مجھے اپنی ویڈیوز کو نان ڈاؤن لوڈیو بنانا ہے جو کہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے لیے سو ٹکنالوجی یا ویب سائٹ دوسرا گرافک ڈیزائننگ سوشل میڈیا مارکٹنگ اور ان ایریاز میں ریچ جو بہت ہماری بلکل ابھی پونچ سے باہر ہیں ہم نے ان ایریاز تک ریچ اپنی بڑھانی ہے سو ڈیفنیٹلی آئیل یوز مائ فنڈ فور مارکٹنگ کونٹنٹ جنریشن از ویل از مائی ٹکنالوجی سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ ہوتا آپ نے چیز اچھی بنایئے لیکن اگر کامپوٹیشن مارکٹ میں بہت ہے مجھے نہیں پتا کامپوٹیشن میں کون ہے کیونکہ اتنا مشکل ہی لگتا کسی اور کو بھی شروع کرنا ہو یہ کام تو وہ آپ کو دیکھ کے کوئی چیز کاپی کر سکتا ہے آپ نے کیا خاص بات کیا ہے جو آپ کو اتنی ویلیو آپ بتا رہے ہیں پندرہ کروڑ آپ کی ویلیو ہے کافی بڑی ویلیو ہوتی ہے اس کے لیے کیا آپ کے پاس خاص بات ہے میرا خیال ہے نئیم بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس کاروبار کے تین حصے کانٹنٹ میں خیالے شاید کوئی بھی پروڈیوز کر سکے مجھے لگتا ہے تکنالوجی سے ہے جو ڈیسٹی ہے یو ڈیمی ہے خان اکیڈمی ہے ایڈ ایکس ہے کارسیرا ہے بہت ساری کمنیز کی تکنالوجی شاید آپ سے بہتر ہو لیکن اگر آپ پاکستان کی مارکٹ کیپچر کرنے تو وہ شاید بہت انویلیو بلو اور شاید شاپستان کی جو سیلز چینل ہے جو ان کا ایکسس ہے مارکٹ تک اس کی نیشت بہت یوسفل ہو I think my question is more on the size of the market so جب ہم کسی کمپنی کی ایویلویشن دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ایک ہم اس کی اڈریسیبل مارکٹ کو دیکھتے گا سو کینیو شیڈ سم لائٹ پاکستان کی یہ ٹیوشن کو یہ اکیڈمیز کو ریپلیس کرے گی تو آج کیا سٹیٹیسٹکس اویلیبل ہیں جو ہمیں اس مارکٹ کا کوئی سائز بتائیں اور آپ اس کا کتنا پورشن اس مارکٹ کا سمجھتے ہیں آپ کو اس انویسمنٹ کے ساتھ آپ اٹریک کر لیں پروفیکٹ سر جیسرہ میں نے بتایا 1.7 ملین بچے اس وقت صرف FSE کے پروسس میں انرولڈ ہیں اور اراؤنڈ ہمارے پاس 53,000 سٹوڈنٹ اے او لیول میں انرول ہیں جن میں سے 65% صرف میڈیکل اور انجنیرنگ کے انٹری ٹیسٹ میں پیر ہوتے ہیں تو 1.7 ملین کا 65% جس پر انٹری ٹیسٹ مارکٹ اس مارکٹ سائز پر نیر پیر ہمائیو آپ نے پیچ سن لی ہے what's your final offer? I think I like the idea and their DNA in terms of a start-up is nice که درسوز آپ بھی کر رہے ہیں skill بھی کرنے کی possibility ہے اور شاید ان کا exit بھی ہو جائے but I'm not too sure about their technology especially on the content side so اس لیے I will pass you pass not interested not interested sir one cross مجھے در انٹرپنیر بڑا شاروک ماشاءاللہ آپ میں وہ جذبہ ہے اور مائنڈسٹ بڑا اچھا آپ کا اور یہ مارکٹ بھی بڑی اچھی ہے تو مجھے انٹریسٹ نے کہا انٹریسٹ ہے لیکن ایک کروڑ روپے تیس فیصد چاہیئے مجھے that must come 30% جی ایک کروڑ روپے 30% can I listen to the third of the اسے پیل لے کے میں آپ نے کچھ Ali کو لگتا ہے گھرہ ویسا لے پاملے میں نہیں 30% 30% انہوں نے کہا دیا ایک کروڑ کے لئے آپ کیا دینے دارے ہیں ہم ان کو تیڑھ کروڑ روپے دیں گے اور جیسے کہ نایم نے کہا 30% ہم بھی 30% کیوں پر آئیں گے یہ کروڑ 30% میں کمال ہو گیا ہے واو that's a good offer my offer was for 10% 30% like آدھی کمپنی میری جاری ہے آدھی نہیں جاری ہے 50% پر آئیں گے 50% پر آئیں گے 50% پر آئیں گے اور کیا چاہیے can i call my co-founder who is in u.s. right now can i talk with him because it's a tough decision for me میری بہری بہت مشکری ہے oh بھائی co-founder سے پوچھ کے یہاں آیا تھا جی جی اس نے کیا کہا تھا میرے خودوں ملے اگر 30% نہیں اچھا مجھے can you count down the services جو آپ دیں گے چلیں میں آپ کے لئے بھی کر دیتا ہوں ہم آپ کو technology دے گیں گے ہم آپ کو design services دیں گے ہم آپ کو online marketing services دیں گے آپ کو strategy مدد کریں گے آپ کی sales کے نام مدد کریں گے آپ کی partnership سے مدد کریں گے آپ کو product strategy بنا کے دیں گے یہ سائے سارے چیزوں کی value میری نظر میں ڈیرکور سے بہت زیادہ ہے درکول ہے میں شاپستان کو سمجھتا ہوں دیکھلے جی ہمارے شوہ پر یہ ہوتا ہے آپ entrepreneur کہتا ہے بتاؤ مجھے کیا کیا دوگے علی I just have one question for you مجھے آپ کا پیسہ مجھے آپ کی offer منظور ہے لیکن کیا آپ مجھے اپنا personal time دیں گے کیا آپ جو experience سب سے important easier ہوتی ہے ایک entrepreneur personal time آگے آپ کتنا وقت دیں گے آپ کتنا weekly مجھے کتنا آپ time دیں گے میرے لئے equity important نہیں ہے میرے لئے یہ idea میری life ہے اور اگر اس idea میں آپ جیسی شخصیت آپ اپنی knowledge اپنے experience لے کر آنا چاہ رہے ہیں I'll welcome you but آپ کا اپنا کتنا time ہوگا دیکھیں I'll be honest ٹی وی بیٹھ کے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی سارا time آپ کے لئے ہوئے گا but I run another business as well so آپ کے لئے time ہوئے گا but regular بھی ہوئے گا but زیادہ تر میری teams جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کریں گے جب آپ کو strategic support چاہیے گی میں حاضر ہوں گا آپ لوگوں کے لئے but day to day operations میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکوں گا وہ میں commit نہیں کر سکتا آپ کو یار یہ کہ وہاں بہت خریف تک ہون چکی ہے 1.5 crore دے رہے ہیں 30% مان رہے ہیں ہاں یا نہ نہیں let's look at the other option دوسری option explore کرتے ہیں آپ اپنا time نہیں دینا چاہ رہے ہیں آپ services دینا چاہ رہے ہیں وہ time دے رہے ہیں وہ time دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ اسے بزنس کے لئے بہت اچھی offer ہے اس کو over confidence میں مارے میں جانا ہوں how about this offer for 15% because there is no personal time مجھے آپ کا وقت چاہیے میں یہاں پہ صرف پیسے کے لئے نہیں آیا مجھے آپ سے سیکھنا ہے اور اس سے آگے لے کر جانا ہے شاروخ کی اسپیس مجھے بہت پسند ہے اور مجھے as an entrepreneur آپ بہت پسند ہیں thank you میں ایسا opportunity کو lose بھی کرنا نہیں چاہتا تو ہم اس کی details میں گھوسکتے ہیں کہ وہ کس طرح actual shape کیا ہوئے گی بہت اگر ہم اس کو ابھی اور مجھے آپ بھی کمیٹمنٹ چاہیے ابھی اس کو لکڈاون کریں ہم ہافیں میٹ کر لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں 20% 20% 50% 50% 50% آپ کو کھٹا بھکتا ہے خوٹا بھکتا ہے خوٹا بھکتا ہے کر را ہا ہا ٹھے خوٹا بھکتا ہے داری کے سب کھٹا بھکتا ہے ایم چور دیر کروڑ بیس پرسینٹ آئیڈیا کروڑو کانے آپ کو آج ایک اور ریال انویسمنٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے سر ریال انویسٹر ریال انٹرپنور ریال منی چاروک خان صاحب آپ کی حمد کو سلام ہے بہت باروک خواب وہ آپ نے کے پی کے کا نام بھی روشن کر دی ہے اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ کمپنی آنے والی ہے ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں آئیڈیا کروڑوں کا آکے ہوگا آج بارہ ملک اور پچاس شہروں میں کریم چل رہی ہے on technology that is made in پاکستان تو یہ اپ پاکستان میں بنی ہے made in پاکستان ہے پہ جی کریم ویلکم بیک ٹو آئیڈیا کروڑوں کا پاکستان کے سوپر ہیروز وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کیے جنہوں نے پاکستان کو ایک سوشلی اور ایکنومیٹلی سٹرنگسنڈ ملک بنایا کریم ایک ایسی کمپنی ہے جس نے پاکستانیوں کو پہلی بار گاڑیوں کی مارکٹ پلیس کا کانسیپٹ دیا ہے اب ایک عام آدمی اپنے موبائل فون پر بٹن دباتے ہیں اور تھوڑے سے پیسوں میں ایک بہت زبردست سی گاڑی میں وہ کہیں بھی ٹرائول کر سکتا ہے آپ نے بٹن دبایا آپ کی سواری حاضر آئیے جنید اقبال اور کریم کی کہانی دیکھتے ہیں جنید اقبال نے کریم ٹیک کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر کا عوضہ اکتوبر دوہزار پندرہ میں سنبھالا کریم پاکستان کا آغاز دوہزار پندرہ میں ہوا ان کے قیادت نے کریم کو پاکستان میں ایک نمائیہ کامیابی بخشی انہیں یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ انسالٹ ہے کہ عام لوگوں کے لیے آنے جانے کے لیے کوئی کریڈبل ریلائیبل سیف پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے اور جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے آج کل کے افرات افری کے دور میں کریم جیسی موبائل ایپ نے سارفین کی زندگیوں میں ذرائع عامدرف کی آسانی افرام کی پہلے جہاں لوگوں کو ذرائع عامدرف تلاش کرنے میں بے شمار وقت درکار ہوتا تھا وہیں اب ایک کلک پر گاڑی یا رکشہ آپ کے دروازے پر دستیاب ہیں آج تقریباً ڈیر سال کے بعد کریم تینوں بڑے شہروں میں چل رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں کپتان ہیں جنہوں نے آ کر اپنی گاڑیوں کو اور اپنے آپ کو ریجسٹر کیا ہے دوہزار پانچ میں سی این بی سی کی لانچنگ ٹیم میں شامل ہونا اور الیکزر سیکیورٹیز کے سی ای او کے عودے پر فائز ہونا بھی جنید اکبال کے تجربوں میں شامل ہے آئیے ملتے ہیں جنید اکبال سے جو ہم اس ملک میں ایک ریولوشن لے آئے ہیں کریم ہر طرف کریم ہر گاڑی کریم کی گاڑی یہ سب کیسے ہوئے اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ گاڑی تو ایک بھی کریم کی نہیں ہے کریم وہ ایک انیبلنگ ٹیکنالوجی فرام کرتا ہے جس کے ذریعے پاکستان کے جو مایکرو انٹرپنورز ہیں جو ایک گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں دو گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں وہ آگے بڑے ہیں انہوں نے آ کر گاڑیاں لگائی ہیں جن کے پاس اپنی گاڑی خود موجود ہے وہ ڈرائیف کرنے کے لئے تیار ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو کریم ایک کمیونٹی کو ساتھ لانے میں کامیاب ہوا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر میں انویسٹ کر رہے ہیں کتنے ڈرائیورز آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں پورے پاکستان یہ نمبر ہزاروں میں ہے اور کافی کمفرٹیبل ہزاروں میں ایکزیکٹ نمبر دینا شہر ٹی وی بھی مناسب نہیں ہوگا پر یہ ہزاروں میں نمبر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بات پہنچائی کیسے ان ڈرائیورز تک یہ یعنی آپ کی مارکٹنگ سٹرائٹیجی کیا تھا تو پہلے تو شروع میں جو ٹپیکل رنٹہ کار کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس جا کر ان کو لے کر آئے کہ وہ کام شروع کریں پھر فیس بک ایک زبادہ اس میڈیم ہے تو ہر روز ہر شہر میں دن میں تین دفعہ اویرنس سیشن ہوتا ہے اور اس اویرنس سیشن کو ہم نے فیس بک کے ذریعے مارکٹ کیا تو لوگ جاتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ جی become a کریم کیاپٹن یا become an انویسٹر انویسٹ کارز ان کریم تو وہ اس کو دیکھ کر ایونٹ کو جس طرح لوگ بردے کا ایونٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ اس ایونٹ کے ذریعے پھر ہمارے دفاتر میں آتے ہیں وہاں پر اویرنس سیمینار ہوتا ہے ٹریننگز ہوتی ہیں ان کا پیپرورگ کلیکٹ کیا جاتا ہے ٹیسٹ لیا جاتا ہے بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اے فال فالس انٹو پلیس وہ آن لائن ہو جاتے ہیں اور اور ایز ای لائک ٹو سے کہ دو مومنٹ وہ آن لائن ہوتے ہیں تو اپنے معاشری مستقبل کے کیپٹن بن جاتے ہیں تو کیا یہ وہ سوشل چینج ہے جو پاکستان میں آیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی کی ہے دو ایسپیکٹس ہو رہے ہیں جو سوشل چینج کے ایک تو جو موبیلٹی ہے اس کا اکنومک اپورڈ مومنٹ سے بڑا تعلق ہے صحیح بات تو لوگ اب آسانی سے آ جا سکتے ہیں سکسٹی پسنٹ آف آر یوزرز آر ویمن تو خواتین کے پاس تو اور کوئی اپشن نہیں تھی تو اب ان کے لئے باہر نکلنے کا ذریعہ ہو گیا اور آن ڈی اردن اگر کوئی انمپلوئیڈ ہے تو اس کے لئے فوری ایمپلوئیمنٹ کا ذریعہ ہو گیا پر جو جس بات کی ہمیں خوشی ہے میں اپنی ٹیم پر بڑا فکر کرتا ہوں کہ جب کبھی ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں پر ایکزامپل ابھی حالی میں بڑے بغمناک قسم کے بم بھماکے ہوئے تو اس میں we were able to make an announcement through social media کہ اگر کوئی خون کا آتیاں دینا چاہے تو ان کے پاس free ride available ہے تو یہ we felt کہ اللہ تعالی کی بڑی دین ہے کہ ہمارے پاس وہ enabling technology تھی platform پڑا ہے ایک ہی رات میں لاہور میں اور پھر اگلے دن سیون میں تقریباً ہزار لوگ گئے اور انہیں جا کر خون کا آتیاں دیئے تو بہت اچھے جب پر ایک تکنالوجی کا ایک کمار ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کو galvanize کرنے میں ہماری مدد دیتا ہے اور جون جون اس کا size بڑھتا جا رہا ہے ہماری پوری ٹیم کا یہ روز مقصد ہو گیا ہے کہ ابھی ایک کمپنی نہیں رہی ایک ذمہ داری بڑھتا ہے میں اب جاؤں گا کہ میرے انویسٹرز عمر سب آپ سے بات کریں لیکن میں نے ایک بات کہہ دی ہوں ساڑھے تین سو ملین ڈالر کو اور اردو میں کنور تو کرو مریلے 35 عرب روپے 35 عرب روپے کی انویسٹمنٹ جی ایک کمپنی میں ہوئی جس کا فاؤنڈر پاکستانی جس کا CEO پاکستانی بالکل سر کیا بات کاریم کا فاؤنڈر ہے مدسر شیخہ جو کراچی میں پیدا ہوئے سینڈ میکل سے او لیول کیا سینڈ پیٹ سے او لیول کیا پھر ستانفر گئے مکنزی میں کام کیا تو him and along with Magnus Olsen انہوں نے اس کمپنی کا آگاست کیا آج بارہ ملک اور پچاس شہروں میں کریم چل رہی ہے on technology that is made in Pakistan تو یہ ایک پاکستان میں بنی ہے made in Pakistan ہے پہ جی کریم سر سوال پوچھیں یہ تو بڑی زبدست کہانی ہے anyone Ali Naeem Amayo anyone I think جس طرح جنید نے کہا اچھی کمپنیوں کی اچھے پروجیکس کی اچھی سٹارٹ اپس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ ایک نیٹ کو پورا کرتی تو with the given traffic increased travel ایک بہت اچھی فسیلیٹی ایک بہت مناسب دام میں اگر لوگوں کو available ہو جائے اور دوسرا social impact آپ اس کا دیکھیں اگر 60% users ان کے ورمین ہیں نہ صرف وہ ایک سڑک پہ کوئی چیز روکنے یا کسی کو کئی سے کسی کی منت کر کے اس خزا جانے کے ان کو ایک ایسی مل جاتی ہے جس میں میرے خیالہ ان کی right track بھی ہو رہی ہے تو ایک safety element بھی ادیشنی بیلدے پاراگا ایک بہت مل چکے مل جاتی ہے ایک بہت ایک بہت مل جاتی ہے ایک بہت مل جاتی ہے مل جاتی ہے what kind of leadership are you bringing to make this successful آپ کیا کر رہے جسے یہ successful ہو رہی ہے یہ دو بہت بڑے چالنجز ہوتے ہیں ایک تو حکومت کا بھی ہے کہ تمام ملکوں میں جہاں یہ sharing economy آئی ہے چاہے وہ Airbnb کی شکل میں آپ apartments book کر رہے ہوں یا ride hailing کی شکل میں کریم ہو وہاں پر جو نئی اس کے لئے regulation بنائی جا رہی ہے تو growth of business and enablement of regulation میں کچھ lag ہے کچھ ثوڑا awareness میں بھی تھوڑا سا lag ہوتا ہے پھر اب میں شکریہ کرنا چاہوں گا Dr. عمر صحیح صاحب کا ان کی leadership میں اب governments کے ساتھ bureaucracy کے ساتھ bureaucracy کے ساتھ بہت اچھی discussions ہو رہی ہیں understanding develop ہو رہی ہے understanding develop ہو رہی ہے اور اب ہم یہ ایک in principle agreement ہو گیا ہے کہ اس کے لئے نیا قانون منائے جائے اور اس پہ کام جاری ہے اس سے جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ لہ رہا ہے وہ employment کی ہے کہ لوگ خود on top میں بن رہے ہیں تیس چالیس ہزار روپے ہم ہینہ کماتے ہیں کریم کا کپٹن بن کے ایک اطراز ضرور ہے میرا ایک دوست ہے وہ ایک ایڈ لائن میں کام کرتے کہتا ہے یا کسی معنی میں جہاز کے کپٹان ہوا کرتے تھے اب آپ میں گاڑیوں میں کپٹان دار دیں پر آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کمپنی کی جو ویژن ہے اس کو reflect کرتی ہے کہ ایک شوفر کو ایک برائیور کو رسپیکٹ دیتے ہیں اسے کپٹن کا نام کہہ کے کپٹن ہے کپٹن ہے کپٹن ہے کپٹن ہے کپٹن ہے تو میرا خیال ہے یہ لگتا ہے اس کی اپسیلوٹلی کہ جو کپٹن ہے ایویں چیزیو کٹن ہے کپٹن ہے کپٹن ہے اور وہ اپنے فیچر ایک اپنے اپنے ایکنومک فیچر کا کپٹن ہے ایکسلیٹ سر سر لیے ہی چھوڑ گھر یہ ہی چھوڑی ہے یہ لیے مجھے کھر آپ یہاں پر آئے اور وہ keep doing great things جو آپ سب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس سے بہت زبردست ریولوشن آئے گا پاکستان میں کنگراتلیشن بہت بہت سکتے ہیں اب ہم جا رہیں چھوٹی سی بریک پہ کہی نہ جائیے گا اس طرح میں نے محنت کی ہے اللہ کا شکر ہمیں نے عزت سے کی ہے بہت زبردست حمد کے کہانی ہے اور ان کو دیکھ کے مجھے اپنی والدہ یاد آئی ہے ویلکم بیک تو آئیڈیا کروڑوں کا پاکستان کا پہلا بزنس ریالٹی شو ڈیڑھ کروڑ کی انویسمنٹ ہوئی ہے بیس پرسنٹ ایکوٹی کے اوپر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ہم سب کے لیے یہ ایک ایسا نوجوان تھا جس نے حمد دکھائی اب میں آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی دکھانا لگا ہوں جو پاکستان کی حمد کی ایک عالی مثال ہے یہ خاتون ایک بیگٹ برائیور ہیں اور انہیں کتنی مشکلات سے اپنے آپ کو ہمارے کلچر میں ہمارے نومز میں سسٹین کی ہے آئے میں آپ کو کی کہانی دکھاتا ہوں پھر ان سے بات کریں ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا ربیہ نسرت کی ہمت قابل ستائش بھی ہے اور حیران کن بھی جس کی زندگی کا پہیہ ستائش سال کی عمر میں گاڑی کے پہیے کی وجہ سے چلا میاں کی ڈیت کے بعد میں نے میرے میاں کی گاڑی تھی پھر میں نے گاڑی چلانی سیکھی جو کہ میں نے بہت جلدی سیکھ لی کیونکہ میں کچھ کرنا چاہتی تھی اس کے بعد میں نے گھر کو سنبھالا گھر کے علاوہ میں نے ڈرائیمنگ سیٹ بھی گاڑی کی سنبھالی اپنے بچوں کو خود سکول سے لانے اور لے جانے کے فرائض سرنجام دینے کے دوران محلے کے والدین نے پورا اعتماد ہو کر اپنے بچوں کے لیے پکنڈ ڈراب سروس لینے کا فیصلہ کیا مجھے دو چکر لگانے پڑے میں نے دو لگائے مجھے تین چکر لگانے پڑے میں نے تین چکر لگائے میں نے حمد نہیں ہاری کٹھن سفر کے دوران ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا مجھے یاد ہے کہ میں نے سکس ٹریٹ تو ہماری جیسے ہی ہمیں چھٹی ہوئی تو ہر طرف بھگدر بچ گئے کہ جی ڈرائیورز نہیں آ رہے ہیں کال اندر ہو گئی ہے اور جب میں گیٹ کی طرف جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ آنٹی کھڑی ہے اور وہاں پہ ہمیں ویف کر رہی ہیں وہ شی وز دیر فر آس آئیے زی ویلکم کرتے ہیں رابی آنسرت بی بی آپ کی ہم نے چھوٹی سی کہانی دیکھی تھوڑی سی آپ بھی بتا دیں اور اس کے بعد یہ میں دیکھ رہا ہوں دو نوجوان آپ کے ساتھ آئے ہیں مجھے پتہ چلے کہ انہوں نے ایک سٹارٹ اپ کریئٹ کر دیا ہے آپ کی ہمت اور آپ کی کہانی دیکھ کر جی بلکل اس میں کوئی شخص نہیں ایسے ہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے تو وہ پورا موقع دیں گے ہم ان کو سٹارٹ اپ کو پچھ کرنے کا they have a business plan in place and وہ سب سنتے ہیں لیکن پہلے آپ سٹھوڑی سی بات میں کروں گا اتنی باہمت والت ہیں آپ جی بلکل کیا میسیج دینا چاہتی ہیں پورا سب بتائیں سب کو دیکھیں میسیج تو یہ ہے کہ عورتیں بیچاری مظلوم ہوتی ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتی ان کے لئے یہ پیغام ہے کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں ہمت نہیں ہانی چاہیے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور جس طرح میں نے محنت کی ہے اللہ کا شکر ہے میں نے عزت سے کیا اپنے بچے حاکلال کی کمائی سے پالیں میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا اور انشاءاللہ آگے بھی میری یہی وہ کوشش ہے کہ میرے بچے اسی طرح اپنے حقلال کی کمائی کے اوپر کمائیں اور خود اپنے آپ کو چلائیں آپ بیٹے ہیں ان کے جی میرے بیٹے ہیں اور ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گا میں نے اپنی والدہ کو اتنا فائٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اتنا فائٹ کرتے ہوئے چیزوں کے ذاتھ شاید ہی کوئی عارت کر سکتی ہے اگر آج میں ادھر کھڑا ہوں تو ان کی وجہ سے کھڑا ہوں انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی بی بی اے کر سکتا ہوں میں کبھی ایم بی اے کر سکتا ہوں میں ایک آرگنائزیشن میں ایچ آر اپریزنٹیٹیو بیٹھ سکتا ہوں میں سلیوٹ کرتا ہوں اس عورت کو پاؤں پکڑنا چاہتا ہوں ان کے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عورت ایک عورت مجھے یہاں تک لا سکتی ہے ایک عورت یہ کر سکتی ہے تو کوئی بھی کر سکتی ہے ان کو برین ٹیومر ہوا میں نے ان کو برین ٹیومر سے فائٹ کرتے ہوئے دیکھا ڈاکٹر ان کو لینے آئے آئی واس سٹنگ دیر ڈاکٹر ان کو لینے آئے انہوں نے کہا آپ کے ماتھے پہ بل کیوں نہیں ہے ان شی واس سمائلنگ دیر لیٹرلی میں رو رہا تھا کہ ایک آپ ٹیومر سے فائٹ کرنے جا رہی ہیں اتنی بڑی سرجری کروانے جا رہی ہیں میرے والد میں نے بچپن سے والد دیکھے ہی نہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا فائٹ کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے سیکھا لوگوں کے لیے کس طرح جینا ہے کس طرح فائٹ کرنی ہے کس طرح کسی مقام پہ پہنچنا ہے آج انہی کی وجہ سے میں ادھر اس مقام پہ پہنچا ہوں میں ایک آئیڈیا پیچ کرنا چاہتا ہوں ان کو لے کر ایک آئیڈیا لانا چاہتا ہوں باقی خواتین کے لیے لانا چاہتا ہوں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں باہر نکلو میں نے سب سے پہلے پاکستان میں ریسرچ کرنی شروع کی ہمارے لاہور کی بات کرتا ہوں لاہور میں سٹیٹ کی بات کریں تو اس ٹائم پورے لاہور کے اندر وومن حریسمنٹ 38.9% ہے جو 2010 میں ڈان نے کیا تھا 38.9% کے اکارڈنگ وومن کو حریس کیا جاتا ہے میل ڈرائیور کی پہلی نظر یہ ایک عورت پہ کدھر جاتی ہے یہ تو سب کو بتا ہے تو ہم کسی کو کرنے آئے نہ ہم کریں گے ہمارے لیے وہ بھی ہماری بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہم صرف ایک چیز کہنا چاہتے ہیں جب یہ ایک عورت بچوں کو لے کر جا کر بائیس سال کر سکتی ہے تو باقی عورتیں خواتین کیوں نہیں کر سکتی اس لیے میں ایک آئیڈیا لے کر آیا ہوں ریایا services کے نام سے جس میں صرف ہماری ومن ڈرائیور ہوں گی جو سیلیٹیٹ کرے گی باقی بچیوں کو جو بچیاں کنگ ہیں اپنی والدہ کو اپنے پیرنٹ کو آکے کہتی ہیں کہ میں اس جائیور کے ساتھ نہیں جانا چاہتی وہ مجھے اس طرح دیکھتا ہے میں اس طرح نہیں جانا چاہتی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں بزنس پلان داتاو سر ہمارا بزنس پلان I will start like with your quote in one of your interview you said you want to live differently and want to make difference to this society we are coming with a difference this lady made a difference we want to continue the change ان کی inspiration لے کے ان کا professional experience لے کے ان کی motivation لے کے میرا passion لے کے ہم ایک کمپنی لے جانا چاہرہے جس کا نام ہے ریایا services ہم ایک app develop کریں گے اس کے ساتھ جو آپ کو بس کی روٹنگ بتائے گی جب آپ کا بیٹا یا بیٹی گھر سے پیک ہوگی آپ کو میسے جا جا جے گا کہ سر آپ کا بیٹا یا بیٹی پیک ہوگی ہے جیسی کالی چھوڑا جائے گا پھر آپ کو ایک میسے جا جا جے گا this will go وائس ورسا جیسی کالی سے پیکیا جائے گا آپ کو میسے جیسی گھر چھوڑا جائے گا آپ کو میسے تم کیا چاہ رہے ہیں ہمارے انویسٹر سے تم یہاں شو پہ آئے ہیں what are you looking for سر ہم ان کی ہلپ چاہ رہے ہیں جتنی یہ چاہ رہے ہیں ہم یہ بزنس چار گاڑیوں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ سر اور ان پر سے آپ کا رسٹ بلکل ہم زیرو کر دے گے کیونکہ سر گاڑی آئیسٹ ہے جیسی آپ ان کو لیکوڈیٹ کریں گے آپ کو آپ کی انیشیل پیمیٹ واپس مل جائے گی عمر اینی اپنینیونز آن دس ان کے بارے میں بھی اب آدم پر یہ جو کمپنی بنانے کو حشکار ہے بہت زبردست حمد کے کہانی ہے اور ان کو دیکھ کے مجھے اپنی والا یاد آئیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی فیملی کا دھیان رکھا ہے اور ان کی اولاد بھی بڑی کمیٹڈ ہے اور بڑی تابدار اور فرما بردار اولاد لگتی ہے اللہ آپ کو بھی حمد دے میرے خیال آپ کا ایڈیا بھی بہت اچھا اور اب سنتے ہیں کہ ہمارے انگیسٹرز اس کے بارے میں کیا ہے نہیں ہمائیو آئی ٹھنگ آپ بہت باہمد خاتون ہیں آپ نے اپنے بچوں کا جس طرح آپ کے میٹے نے بتایا جس طرح آپ کو لائف میں ڈیفکلٹیز آئیں اور جس مقام پہ آ جائیں اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں تو آئی ٹھنگ اس میں تھوڑا سا ان کو ٹکنالوجی میں ہیلپ کی جا سکتی ہے تھوڑا سا ان کو سوفیر سائٹ پہ کیونکہ میں نے ایک کمپنی میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے جس میں ٹریکرز بھی لگے میں ہیں گاڑیوں میں موبائل اپ بھی ہے تو کوئی اس قسم کی جی میں ٹرابلی کی بات کروں تو اس قسم کی ان کو کوئی ٹکنالوجی میں بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے اور دیفنیٹلی میرے خیال میں اس کا سوشل امپیکٹ فنومنل ہے نہیں ماشاءاللہ یہ آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے اور یہ آپ نے ایسا قدم لیا ہے جسے ہی سیسائیٹی پہ تبدیل ہی آئے گی اور جو ہمائیوں نے آفر کیا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی طریقہ سب کام مل کے کام کرسکے تو بڑا اچھا ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت کی ہے ریکوائرمنٹ کیا 50 لاغ روپیز سر اس کے اگنس ہم 40% پارٹنرش روپیز پارٹنرش روپیز 40% پارٹنرش روپیز دے رہے ہیں 50 لاغ روپیز آپ کو چاہیے ہیں کیوں چاہیے 50 لاغ روپیز سر ہمیں انیشیلی 4 کارز کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سر یہ گاریاں کون سے ہوتی ہیں سر یہ اگاریاں فیبلی کارز ہوں گی 9 سیٹرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے سر وہ ان سے لیں گے اور جو ہم اس میں سکوپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب تک education ہے تب تک pick and drop service ہے سو why 50 because sir اگر ہم 4 گارڈیاں لیں گے that would cost us around 40 ٹھیک ہے اور اگر ہم down payment پہ جائیں گے تو ہماری وہ 11 پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ہم other expenses جو ہم پہلے 3 مہینے ہوں گے ہم word of mouth کریں گے جن کے پاس ہیں آ جائیں گے ہمارے پاس obviously آ جائیں گے 4 into 9 is equal to 37 ٹھیک ہے 36 میں نے ابھی آپ کو start پتا ہے they are for 8 month ملہب آپ کو پہلے سال جو ایک لاکھ کا return آئے گا that is for 8 month اور اسی لیے دوسرے سال میں یہ اتنا جام کرے کیونکہ ہم چار ماہ اور working کرے گے to start with جو آپ چار گاڑیوں کی بات کریں اگر آپ چار فیمیل ڈرائیورز کے ساتھ ان بچوں کو سکول سے pick and drop کا ہی کام شروع کریں تو اس کی ایک اچھی فیزیبلیٹی بن سکتی ہے اور ہم آپ کو ٹکنالوجی سائٹ پہ اپلیکیشن کس طرح بنانی ہے پروسس کیسے کرنا ہے رائیڈ کو سیف کیسے کرنا ہے ٹریکر یا الیرٹ میسیجز اس میں بھی آپ کی انشاءاللہ ہلپ کریں گے تو we'll sit down with you میں اور نایم کافی سوشل ایمپیکٹ پہ کام کرتے بھی ہیں تو it is something which is very near and dear to us I'm gonna arrange a meeting between آپ دونوں کے درمیان میں اور ان لوگ کے ساتھ جس پہ آپ لوگ you can offer your services جو آپ ڈریولیگ آفر کرتے ہیں اس کے علاوہ you may have a plan جس پہ کاریوں کا انکہ 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 بھی ہو سکے اور انکہ جو معاملہ ہے وہ چل سکے with atleast 4 فیمیل ڈریورز اس کو this is a great start to something really big hopefully I love your passion Thank you very much one possible ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ایک start-up نے investmently 1.5 crore کی 20% پہ بڑا حمت والا ایک خیبر پختون سے نوجوان تھا اس نے کیا یہ ایک بہت حمت والی خاتون جو 20 سال سے ویگن جلا رہی تھی اور ان کی inspiration کو دے کے ان کے بیٹے نے ایک start-up create کر دیا جس کے لیے آج ہمایوں اور نعیم نے اپنی پوری services ان کو آفر کرنے کا ایک بہت بڑی opportunity کو دے دی ہے یہ idea کروڑوں کا جادو ہے یہ ایک وہ platform ہے جو ہر بندہ جو ایک بار یہاں آ جائے وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے ضرور جاتا ہے یہ ایک تحریک ہے اس تحریک میں ہم entrepreneurs کو start-ups کو اور ایسے ہر اس نوجوان کو جس کے خواب ہیں ہم ان خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں آئیئے اس platform پہ آئیں ہمیں follow بھی کرتے رہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے idea کروڑوں کا کے اوپر thank you very much خدا حافظ